کیا بیہار کے سیوان میں ہندوستان اخوار کے بیورو چیف کی حتیہ میں شہاب الدین کا ہاتھ ہے آخر کیوں شہاب الدین کی نظروں میں کھٹک رہے تھے رنجن راجدیف پورے خبر بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے دیکھیں کیسے ہوئی وہ واردار جس کے بعد بیہار میں مہا جنگل راج کے آروپ لگ رہے ہیں سیوان میں ہندوستان اخوار کے بیورو چیف راج دیو رنجن کا پریدار کھون کے آخو رہا ہے نہ صرف یہ پریبار بلکہ پورا بیہار مکھ مطرین میں گیش کمار کو پوچھ رہا ہے کہ آگے یہ تیسر سوشانس جس میں جے فوق قرار ایک کے بعد ایک خونی کھیل کھیل رہے ہیں گیا میں عادت سچی دیو کی حتیہ کو بھی ساتھ دن بیٹے تھے کہ شکروار کی شام پورے آٹھ بجے کے قریب پترکار راج دیو کی حتیہ کر دی گئی راج دیو اپنے دفتر سے گھر جا رہے تھے مگر جیسے ہی وہ سٹیشن روڈ کی پل منڈی کے پاس پہنچے کچھ بائیک سوار ہملاوروں نے ان پر گولیاں باتا دیا راج دیو کو پانچ گولی ماری گئی ہملا کرنے والے اپراد ہی پوراں موقع سے فرار ہو گئے راج دیو کو پلکتا دیکھ کچھ لوگ انہیں پتار نہیں کر گئے جہاں انہوں نے تب کو ہٹی گیا ہمارے ہمہم نے تھا کہ ہس کی کرنے شکویں گئے ہس کی کرنے والے کچھ بارے ہمارے دلے والے راج ماتے کے ہسے ہڑتا ہے بس مالی کون ہو گیا اس کے ساتھے ساتھ اس کے ساتھ کچھ ساتھ اس کے ساتھ کچھ ماتے ہیں سنان پہ یہ جای جای سنگل لائز ہے جب ماتا وہی موڈر ہو جای موڈر ہوتا ہے بیچ سلک پر سریام ایک پترکار کی ہتیا کے بعد شہر میں سنسن ہی پھیل گئی پولس کے عالی عدیقاری فوراں موقع پر پہنچے ایس پی کے مطابق راجدیو رنجم کو جس میں بھی دولی ماری ہے وہ پیشیوار اپراد ہی رہا ہوگا ان کا کیسہ رہا ہے جاگے نہ رہا ہے بھگا سا تو بھی پیان دیتے ہو توہاں دیان مارکنی بابو جی ہے کہ اس بات کا ذکر کرتے تھے کسی سے مڑائی جھوڑے گا سرکار کیا تھا یہ نا تو پولس کو اور نہ ہی راجدیو کے پریوار کو سمجھ میں آ رہا ہے راجدیو رنجم کے پریوار میں بھزرگ ماتا پیٹا اور پتنی کے علاوہ دو بچے بیٹے نے اس کال بھستی کی پریقشہ دی ہے جبکہ بیٹی تیسری کلاس نہ پڑتی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پترکار راجدیو رنجم علاقے کے اپرادھیوں اور دھبنگوں کے کھلاس لڑاتار اگوار میں لکھا تکتے تھے ممکن ہے کہ اپرادھیوں نے اسی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا ہوگا امرنات شریفاستر سیوان انڈیا نیوز